بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان میرا نامو بیعت ہے اور میں دھاوا کا پاکستان میں پروڈک مینیجر ہوں اور رمضان سریز میں ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹپ ٹاپ ہوں گے ایون ہوں گے زبردہ سیل کے ساتھ ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے رمضان کی تمام برکتوں کو نعمتوں کو رحمتوں کو اور رمضان سریز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو رمضان میں ہم ان برکتوں کے ساتھ ساتھ کچھ نالج بیسٹ چیزیں بھی شیئر کریں سکھائیں آپ کو تاکہ جب آپ عید کے بعد واپس آئیں اور یہ پروڈکس آپ کے پاس ہوں تو آپ کے لئے یہ چیزیں نئی نہ رہیں بیسک مقصد ہے کہ آپ کو اس ٹکنالوجی سے ان پروڈکس سے فیملیر کرنا انٹروڈیوز کرنا شارٹ ویڈیوز کے اندر شارٹ ٹائم کے اندر آپ کو ہم سکھائیں اس رمضان شریف میں تو یہ مقصد ہے اس سریز کا اگر آپ چینل پہ نہ آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا کیونکہ آپ کو نئی ویڈیوز جو ہیں وہ ان ٹائم پہ آپ کو نوٹفیکیشنز آپ کو آتے رہیں گے جو نئیو ٹریننگز ہم کرواتے ہیں اس کی نوٹفیکیشنز آپ کو آتے رہیں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں رمضان سریز میں اور 3 in 1 کیمرہ یہ کیا چیز ہے کیسے یوٹلائز کرتے ہیں کیا مقصد ہے اس پروڈک کا اور کہاں کہاں پر اس پروڈک کے ہم فائدے دے سکتے ہیں اور پاکستان کی مارکٹ میں اس کی کیا نید ہو سکتی ہے یہ بات سمجھنی ہے ہم نے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹریننگ کا ٹیوک کیمرہ 3 in 1 کیمرہ اس میں تین میجر جو فنکشنز فیچرز ہیں جیسے کہ نام میں ہی ظاہر ہے 3 in 1 کیمرہ ایک کیمرہ میں تین فنکشن ہو پہلا فنکشن اس میں یہ ہے کہ فل گلر ہے یہ یعنی کہ یہ اس کے اندر وارم لائٹ جو ہے دی ہوئی ہے آپ جو ہے اس کیمرے کو رات میں جب آپ لگائیں گے تو آپ کو یہ اپجیک کی کلر ڈیٹیلز بھی دے گا یہ 24x7 اور کلر ایمیج فل کیمرہ اس میں آئی آر نہیں ہوتی یہ وارم لائٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو اس کے اندر فنکشن ہے وہ ہے ایکٹیف ڈیٹرنس ایکٹیف ڈیٹرنس کہتے ہیں کہ جب کوئی ایونٹ ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو تو اس دوران ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے وہاں پر جس سے ایونٹ کو روکا جا سکے یعنی انٹرود کر رہا ہو اور وہاں پر ڈیٹرنس کریٹ کرے انوائرمنٹ میں مطلب کہ آپ کے جو سین میں وہ جو ہے وہاں سے انٹرودر پہلے ہی بھاگ جائے تو ایونٹ ہونے سے پہلے روک جائے گا تو اس میکنیزم کو ایکٹیف ڈیٹرنس کریٹ کرنا کہتے ہیں تو یہ اس کیمرے میں یہ بھی اویلیبل ہے تیسرے نمبر پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مطلب کہ اے آئی بیس جو فنکشن فیچرز ہوتے ہیں ڈی وی آرز کے اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کی کمبینیشن بنا سکے اور کمبینیشن کیسے بنائیں گے ڈی وی آر کے اندر جو فنکشنز ہوتے ہیں جیسے ایس ایم ڈی فنکشن یا پیرامیٹر پروٹیکشن یا پھر آپ کی فیس ریکنیشن تو اس کے ساتھ کمبین کر کے ہم ڈیٹرنس کیا فنکشن یوز کریں اور فول کلر کی وجہ سے اوپجیکٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ کور کریں ٹھیک ہے تو یہ جو آل جو تین فنکشن ہے مل کے ایک ٹیوک کیمرہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹیوک کیمرہ کیوں چوز کریں نورملی بہت آسان ہے کوئی ہنڈر پرسنٹ آپ کو پورا سلوشن چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا یہ ٹریڈیشنل سلوشن ہے جس میں ایڈی سی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور کو ایکسل کیبل لگی بیا اور آپ کا ایکس ویر لگا ہوا ہے ایکزسٹنگ ایکس ویر میں یعنی جو آج کل تو ہمارے سارے اے آئی والے ایکس ویرز ہیں جو پانچ میگا پکسل سپورٹڈ ایکس ویر ہو ایکزمپل آپ کا کیمرہ جو ہے وہ فائی میکا پکسل والے لگا ہوا تھا اور ایکس ویر جو ہے فائی ڈیش آئی ٹو یا آئی ٹری لگا ہوا تھا تو اس میں صرف کیمرہ چینج کرنا پڑے باقی میں کہتا ہوں کہ کوئی ایکسٹرا کیبل نہ ڈالنی پڑے کوئی ایکسٹرا ڈی ویر یعنی ریلے نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو آپ جو ہے اس سلوشن کو اپگریڈ کر سکتے ہیں بہت ایزلی تو آپ کیا کیا فنکشن مل سکتے ہیں اس کے اندر ایکٹیو ڈیٹرنس بیلٹ ان مائک والا کیمرہ بھی ہے اس کے بعد اس میں ریڈ اور بلیو لائٹس اویلیبل ہیں اور یہ فل کلر ہے ٹھیک ہے موم لائٹس بھی اس کے اندر اویلیبل ہیں آپ کو کوئی ڈی ویر سائٹ پہ یا کیبل سائٹ پہ کوئی ایکسٹرا چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف کیمرہ آل ان ون کیمرہ ہے جس کو آپ جسٹ کو ایکسل لگائیں گے تو آپ اس کے سارے فنکشن فیچرز یوز کر سکتے ہیں یوٹلائز کر سکتے ہیں فل کلر ایکٹیو ڈیٹرنس اور اے آئی فنکشن فروم ڈی ویر اس کے ساتھ کمبینیشن پہ یعنی آوٹپوٹ پہ یہ آپ کو ریزولٹ دکھائیں ٹھیک ہے تو یہ جو ٹیوک کیمرہ کا سلوشن ہے اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویجول الارم ویریفیکیشن مطلب کہ آپ جو ہے کیمرے سے دیکھ رہے ہو کہ کوئی انٹریزن ہوئی ہے ایکچول انٹریزن ہوئی ہے ویجولی آپ کو پتا چلا ہے اس کے بعد ان رسپونڈ کیمرہ خود رسپونس کر دے آپ کے آپ کے اپریٹر کا ویٹ نہ کرے کیمرہ وہیں پر سائنر خود بجا دے نارملی کیا ہوتا تھا کہ اے آئی فنکشن تو ہوتے تھے لیکن جو ہے نا کیمرہ کیا کچھ کروا سکتا ہے نہیں خود سے نہیں کروا سکتا ہے اس کے ساتھ ایڈیشنل چیزیں لگتے ہیں جیسے الارم ہوتر ہو جائے اس کے لیے ریلیز لگتی ہیں بہت ساری چیزیں ایڈ آن ہوتی تھی لیکن یہ کیا آل ان ون کیمرہ ہے اس طرح سے آپ یوں سمجھنے کے لیے بات کو کر سکتے ہیں کون کون سے ڈی ویرز کے ساتھ سپورٹڈ ہے xdr5-i2-i3 1bh کے اندر جو ہے اے آئی فنکشن سر ایس ایم ڈی کا ہوتا ہے تو ٹی آر کیمرہ ایس ایم ڈی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ 5 میکا پکسل والا ڈی ویر ہے 1b0h یعنی 1b04h 1b08h اور 51-04-8-16-i3 یا 4kl والی سریز بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر جو اچھا کمبینیشن ہے پیرامیٹر پروٹیکشن ایس ایم ڈی کے ساتھ تو ریگلرلی کر سکتے ہیں کیونکہ بانڈری وال وغیرہ پہ آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے یہ فنکشن نورملی فیس ریکنیشن کے ساتھ بھی اس کی ایک اچھی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں آگے میں بتاؤں گا آپ کو ایکوریٹ الارم ہوگا جب آپ کے ڈی وی آئی بیزڈ ہے جس کی پرفارمنس ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکے ہیں دیکھ چکے ہیں کونفیگریشن میں دیکھ چکے ہیں پیرامیٹر پروٹیکشن اور ایس ایم ڈی ہیومن اور ویکل کی جو ایکوریسی ہے وہ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے رسپونڈ میں ہم جو ہے جو ہے الارم کریٹ کر سکتے ہیں اور الارمز کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایکچلی جو اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایونٹ کو ہونے سے پہلے روکنا ٹھیک ہے جو بھی انٹرویئر ٹائملی جو ہے رسپونڈ کر دے فورا نہیں آپریٹر کا ویٹ نہ کرے کہ آپریٹر جو ہے کوئی چیز کرے گا رسپونڈ نارملی ٹریڈیشنل وے میں کیا ہوتا تھا کہ آپ الارم تو لگا دیتے تھے آپریٹر سویا ہوئے اب اس کو نہیں بتا چلا کہ کیا ہوا ہے میں نے کس کو بتانے ہیں یا کیا کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے ٹیوگ کیمرے کے یوٹیلیزیشن سے جو ہے آپ کے پاس اس کے اندر بیلٹ ان سائرن ہے تو یہ کیا کرے گا جیسے ہی کوئی اے آئی فنکشن پرفارم ہوگا یا ٹریگر ہوگا تو یہ اپنا سائرن خود ہی بجا دے گا اس کے اندر ون ٹین ڈی بی کا سپیکر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ڈیٹرینس کریٹ کرنے کے لیے لائٹس بھی دی گئی ہیں فلکر کرتی ہیں جو ایونٹ کے دوران تو ایونٹ کے دوران جب لائٹ فلکر کریں گے اور ریڈ اور بلیو لائٹ لگانے کی بھی ایک وجہ ہے کہ ریڈ اور بلیو کی نیچرل سپیکٹرم میں جو ڈینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور دور سے نظر آتی ہے جیسے ایمبولینس یا پولیس کی گاڑی دور سے نظر آ جاتی ہے تو یہ دو لائٹس نیچرلی بہت کیچی بھی ہوتی ہیں اور دور سے نظر آتی ہے تو آپ کے ڈارک انوائرمنٹ میں جب یہ لائٹ فلکر کرتی ہے تو دور تک اس کا افیکٹ جاتا ہے اور انٹروجن جو ہے انٹروجن کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور ساتھ میں بلٹ ان سپیکر بھی ہے تو آپ جو ہے اس کے اندر سائرن کی آواز بھی سن سکتے ہیں تو یہ جو ہے ٹائملی آپ کو ریسپونڈ کرتا ہے کسی کے اپریٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کیونکہ سپیکٹر میں اس کی افیکٹ زیادہ ہوتی ہے تو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کس طرح سے یہ ورک کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیو لائٹ فلکر کر رہی ہے اور اس میں سے ساؤنڈ کے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس تین کسٹومائز آوازیں بھی اس کے اندر بھر سکتے ہیں اپنی آواز میں مطلب کہ بھائی یہاں سے چلے جو unauthorized area leave now یہ آپ ریکارڈ کر کے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اس کیمرے کے بھیج سکتے ہیں اور تین بلٹن ہوتی ہیں جس کو آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہو کسٹومائز آڈیو سے ٹھیک ہے کسٹومائز الارم کا بتا ہے تو کسٹومائز جو وائس ہے وہ آپ موبائل سے بھی بھر سکتے ہو اور اب ڈی وی آر آئی 3 کے اندر جو ہے آپ موبائل فائل mp3 فائل اپلوڈ بھی کر سکتے ہو ڈی وی آر سے ٹھیک ہے ون کلک ڈیس آرمنگ ہے کیونکہ آپ کو زہری بات ہے ایریٹیشن ہوگی اگر الارم زیادہ آتے ہیں موشن زیادہ ہوتی ہے یا آپ نے ایسی جگہ پہ لگایا جہاں بار بار الارم ہوتے ہیں تو اس کا ون کلک میں آپ موبائل سے بھی ڈیس آرمنگ کر سکتے ہو اور ون کلک میں آپ ہمارے ڈی وی آر کے اوپر جو ہے یہاں پر ٹاپ پہ لائف سکرین میں ایک چھوٹا سا بیل آئیکن آ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہ سائلنٹ موڈ میں چلا جاتا ہے ڈی وی آر میں جتنے ہی الارمز ہوتے ہیں وہ ڈیس آرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہیں پر ہی کلک کریں گے دوبارہ تو یہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ ون کلک میں آپ کو بار بار کونفیگریشن سے آن آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیس آرمنگ کا فنکشن اس کے اندر ڈی وی آرز میں ہمارے سارے ڈی وی آرز میں اویلیبل ہے اور ڈی ایم ایس ایس ایپ کے ذریعے بھی آپ اس کو کسی وقت بھی ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور مینولی بھی ٹرگر کر سکتے ہیں کسی ہوئی وقت لائٹ کو یا سائرن کو اگر صرف لائٹ بھی نہیں ہے صرف ڈران ہے لائٹ بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر دھمکانہ بھی ہے تو آپ سائرن بھی بجا سکتے ہیں مینولی بھی بجا سکتے ہیں ٹیک ہے ایونٹ کے ساتھ بھی کنفیگر کر سکتے ہیں مینولی بھی کر سکتے ہیں موبائل سے بھی ٹیک ہے فول کلر آپ کو پتا ہے کہ آئیئر کے اندر بلیک ان وائٹ ہوتی ہے ایمیج آپ کو اوبجیکٹ کی ڈیٹیل نہیں پتا چلتی تو فول کلر میں آپ کو اوبجیکٹ کی ویویڈ ڈیٹیل ملتی ہے گاڑی کا رنگ کیا ہے اس کے بعد جو ہے آج کل ہیومن کی کپڑوں کا کلر ہے اس سے انویسٹیگیشن پرپس جو ہے آپ کا آسان ہوتا جاتا ہے ٹیک ہے تو یہ فول کلر کا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے اور ٹیوک کیمرے میں فول کلر کا بھی آپشن افیلیبل ہے اس کے بعد ٹیوک کیمرے کی اپلیکیشن پر بات کرے تو بے پناہ ایسی جگہیں جہاں پر آن آتھرائیز پرسن آن آتھرائیز ویکل آن آتھرائیز وہاں پر آپ اناؤنسمنٹ کے ساتھ جو ہے مطلب کہ آواز میں اپنی ریکارڈڈ میسج کو پلے کروا سکتے ہیں کیمرے سے اچھا ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر ایک سو دس ڈی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ دن کے لئے کافی نہیں ہے رات کو تو چلو آواز جو ہے وہ اس کی کیونکہ خموشی ہوتی ہے تو وہ آپ کو سنائی دے گی لیکن جب آپ بات کرتے ہیں دن کے ٹائم کی دن کے ٹائم میں تو شور ہوتا ہے روڈ کے اوپر بھی بہت شور ہوتا ہے پبلک پلیسز میں اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو ایک جو اچھی چیز اس میں رکھی گئی ہے کیمرے کے اندر وہ یہ کہ انالوگ ٹکنالوجی میں کیمرے میں پہلی دفعہ ایک ریلے دی گئی ہے جس سے آپ بہت ساری چیزیں کروا سکتے ہو ایونٹ ہو تو یہ ہو جائے ایونٹ ہو تو یہ ہو جائے تو یہ اپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے ریلے بیلٹ ان اگر کیمرے کی ساؤنڈ اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ ساتھ میں بڑا ہوتر بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی اپشن ہے اس کے بعد پرائیوٹ پلیسز پبلک پلیسز بہت ساری جگہوں پہ اپلیکیشنز میں ویلاز میں مطلب کہ نارمل روٹین میں بانڈری وال پہ آپ لگا سکتے ہیں پروٹیکشن کر سکتے ہیں پیرامیٹر کو پروٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد ایک اور اپلیکیشن یہ بھی تو بنائی جا سکتے ہیں کہ آپ کی بزنس میں انٹیٹی میں آفس میں کوئی بھی انٹر ہو تو ساتھ میں ویلکم میسیج آجے فیز ڈیٹیکٹو اور ساتھ میں ویلکم میسیج آجے ویلکم ٹو فلانی جگہ ٹھیک ہے تو یہ بھی اپلیکیشن بنائی جا سکتے ہیں بینکو میں ویلکم ٹو فلانا بینک ٹھیک ہے یہ ٹیوک کیمرے اینالوگ ٹکنالوجی میں آپ یہ کر سکتے ہیں with existing ڈیویاز جو ہمارے اے آئی والے چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ پروڈک لائن ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں 1509 جو کہ بہت زیادہ سٹاک میں اویلیبل ہے اچھی کونٹٹی میں اویلیبل ہے پاکستان میں اس وقت آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں یہ بہت زیادہ اویلیبل ہے 5 میکا پکسل 8 میکا پکسل آپشن ہے آپ کے پاس اگر آپ لگانا چاہتے ہیں کوئی آرڈر آپ کو ملتا ہے 8 میکا پکسل یہ بھی آپشن اویلیبل ہے اس میں پی او سی موڈلز بھی آتے ہیں اور نون پی او سی موڈلز بھی آتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت اویلیبل ہے وہ دوم کیمرہ یہ دوم کیمرہ اور بلیٹ کیمرہ ہے with آرڈیو without آرڈیو دونوں آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈی وی آر کون صاحب اس کے ساتھ جو بیسٹ کمبو ہے وہ 5000-i3 کے ساتھ ہے اور 4kl-i3 کے ساتھ ہے 4kl 3 آپ جو ہے 5 میکا پکسل اگر فل ریزولیشن پر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہ یوز کریں گے اور اگر 8 میکا پکسل تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پروڈکٹ تھی ٹیوک کی ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ جو ہے کومنٹ باکس میں جا کر بتا سکتے ہیں اور جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا as soon as possible answer کر دوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کوئی information لینا چاہتے ہیں ٹیوک کیمرہ کے حوالے سے ایہ ٹی سی وی ٹیوک کیمرہ کے حوالے سے کومنٹ باکس میں اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں ابید ڈوٹ مسود ایڈ دھاوٹ ٹھیک ہے تو thank you so much for joining امید کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز سے سیکھ رہے ہوں گے اور مجھے فیڈبیک بھی دیا کریں کیونکہ یہ تھوڑی سی حسلہ ہزائی ہوتی ہے کہ ہم جو اتنی انرجی یا ٹائم نگال رہے ہیں اور یہ اس ٹریننگ سریز کا نام رمضان چیلنج ہے مطلب کہ میرے لیے بھی چیلنج ہے کہ روزے میں میں آپ لوگوں کے لیے یہ ٹریننگ کرواؤں اور ٹائم نکال کے اس کے اوپر ویڈیوز بناوں ٹھیک ہے تو thank you so much اگر آپ فیڈبیک دیں گے مجھے خوشی ہوگی کمنٹ باکس میں بتایا کریں اس کی ویڈیوز کے بارے میں بھی اور کوئی question ہو تب بھی ٹھیک ہے thank you so much جزاک اللہ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھ اور خوب رمضان کی برکتوں سے مالا مالو اور ساتھ ساتھ یہ دعوی بھی سیکھتے رہے thank you so much take care good night اللہ حافظ